نمبر ون پر ہے شاروخ خان شاروخ نے بوتنات ریٹرنز کے فلم میں ایک چوٹا سا رول کرنے کی چارجز نہیں لیے شاروخ نے فلم بوتنات میں انپورٹن رول ادا کیا ہے لیکن انہوں نے مووی کی سیکوئل کے لیے کوئی بھی جارجز کے لیے ڈیمانڈ نہیں کی دونوں مووی بوکس آفیس میں کروڑو بنائے ہیں لیکن کک خان نے یہ موویز فری میں کی نمبر ٹو پر ہے دیپکا پادکان بہت سے کم لوگی جانتی ہوں گے پھر دیپکا نے اپنے ڈیبیو مووی اوم شانتی اوم میں شاروخ خان کے ساتھ فری میں کام کیا ہے ان کو جب شاروخ خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے چارجز لینے کا سوچا ہی نہیں دیپکا نے سوچا تھا کہ شاروخ خان کے ساتھ کام کرنے سے ان کی بولی وڈ کریئر کے لیے پیسٹ ہوگا جو کہ یہ بات ست ثابت ہوئی نمبر ٹری پر ہے پرینکہ چوپڑا پرینکہ نے ایک آئٹنگ سونگ بلو میں فری میں کام کیا ہے اور ساتھ میں سپیشل اپیرنس میں بھی فری میں کام کیا یہی ان کی پہلی اور آخری دفعہ فری میں کام کیا اس آئٹنگ سونگ میں کام کرنے کے بعد انہوں نے شاروخ خان کی زندگی میں ایک خاص جگہ بنا لی ایک آئٹنگ سونگ میں فری میں کام کرنے سے انہیں دون ٹو میں کام کرنے کا موقع ملا نمبر فون پر ہے شاہد کپور شاہد کی کریئر دن با دن ختم ہوتی جا رہی تھی جب مووی ہیڈر کے ڈیریکٹر ویشال بارت باج نے انہیں مووی میں لی ٹرول میں آفر دی شاہد نے اس سولہ میں فری میں کام کیا صرف یہ سوچ کر کہ بولی ووڈ میں ان کی یہ کام بیک ہوگا نمبر فائف پر ہے کاترینہ کیف کاترینہ کرن جوہر کی بہت اچھی فرینڈ ہے اسی وجہ سے انہوں نے آئٹنگ سونگ چکنی چمیلی مووی اگنے پا سے چارجز نہیں لیے ویسے تو کاترینہ ایک آئٹنگ سونگ کی تین تین کروڑوں پہ لیتی ہے لیکن کارن کی فرینڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے چارجز لینے سے انکار کر دیا اگر دیکھا جائے تو یہ کاترینہ کی طرف سے کارن کو ایک ٹوکانتا تاکہ وہ نیکسٹ مووی کے لیے ان کو ایکٹرس کے طور پر لیا جائے نمبر سکس پر ہے کارینہ کا پور سلمان خان کی کلوز فرینڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آئٹنگ سونگ فیوکول سے مووی دبنگ ٹو سے چارجز نہیں لیے اس کے ساتھ ساتھ شارو خان کی ایک اچھی دوست ہونی کی وجہ سے انہوں نے ڈانس مرجانی میں کام کرنے کی چارجز نہیں لیے اس کی وجہ سے یہی دیکھئے دیتا ہے کہ کاترینہ نے اس سونگز میں فری میں کام کیا تاکہ خانس کی طرف سے فلہ میں کام کرنے کا موقع ملے نمبر سیون پر ہے سناکشی سنہا سناکشی نے اکشے کومار کے ساتھ مووی پوس میں ایک گانے میں ڈانس کیا جس کے انہوں نے چارجز نہیں لیے بیسے تو سناکشی سنہا ہر آئٹنگ سونگ یا سپیشل اپیرنس کی دو پھروڑوں پہ لیتی ہیں لیکن انہوں نے اکشے کومار کی فرین ہونے کی وجہ سے فری میں کام کیا اس کے بعد اکشے کومار نے ان کو بہت ساری مووی میں آفورز دی جو کے بعد میں ان دونوں کی بولی گورد میں سب سے کمیاب جوڑی رہی ہیں نمبر ایٹ پر ہے رانی مکر جی رانی اور کرن جوہر میں ایک اچھی بونڈنگ رہی ہے رانی نے کرن جوہر کی مووی کبھی خوشی کبھی غم میں ایک چھوٹا سا رول ادا کیا تھا اس رول کی انہوں نے کرن جوہر کی دوست ہونے کے ویسے کوئی بھی چارجز نہیں لیے یہ ان کی فرینشپ کا سویٹ گیسٹر رہا اسی وجہ سے رانی کو کرن جوہر کی طرف سے نیکسٹ مووی کبھی الویدہ نہ کہنا میں لیڈنگ ایکٹرس کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ان سیلیبریٹیز میں کونسا ایکٹرز یا ایکٹرس زیادہ پسند ہے امید کرتا ہم کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ کو اس سے اور بھی انفرمیشن چاہیے تو میرے چانل کو سبسکرائب کرتیجئے اس طرح ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تک تک کے لئے اللہ حافظ